ڈوکس آپ دیکھیں اس وقت ایک نگران حکومت موجود ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں بڑی اچھی خبریں سنائی دی جا رہی ہیں بتایا بھی سارا میں نے ایکسپین بھی کیا ہے یہ جو چوری کے خلاف، ڈالر کے خلاف، سمگلنگ کے خلاف یہ سارے کے سارا معاملہ چل رہا ہے اب تین مہینے کے بعد دوبارہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آنی ہے اور حسن عیوب صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا ہوا ہے جو خوشخبری دے دی ہے کہ واپس آ رہے ہیں جو لندن کے اندر محکیم ہیں ہمارے محترم نواز شریف صاحب اور شیواز شریف صاحب ساگڑار صاحب بھی شاید واپس آ جائیں تو سر یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کو ہم کس طرح ایک عام پاکستانی یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ اگر نگران حکومت اچھے کام کر سکتی ہے یا کر رہی ہے تو پھر ان کو کتنا ٹائم ملنا چاہیے اور یہ ٹرانزیشن جو ہے اچھی ہے بری ہے آپ کی نظر میں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور عام لوگوں کو اس سے کیا سمجھنا چاہیے خوش صاحب بہت سارے سوال اکٹھے کر دی ہیں جی جی پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ معاشی نہیں ہے وہ سیاسی ہے اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے کئی ڈیکٹیڈ سے جو معاشی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ سیاسی ایجنڈے کی اصل رسوخ میں بنائی جاتی اور اصل پرابلم یہی ہے کہ معاشی پالیسی کا تشکیل دینا ایک سیاسی اصل رسوخ کے تحت سیاسی ایجنڈے کے تحت اگر معاشی پالیسی کو سیاست سے یا سیاست کے اصل رسوخ سے الہدہ کر دیا جائے جس طرح بہت کھارے ملکوں میں کیا گیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی معاشی پرابلم عوام کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے یا ڈالرز کے فخضان کے حوالے سے ان پر بڑی حد تک قابو پائے جا سکتا ہے تو بنیادی آرگیمنٹ دین کے یہ اصل مسئلہ ہمارا معاشی نہیں ہے ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہم نے دیکھا یہ ہم پچھرے کچھ سفتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں وہاں پہ ایک تفریف کرنا ضروری ہے اور وہ تفریف ہے افدامات اور پالیسی کے درمیان ابھی جو کچھ جن چیزوں کا اپنے لئے ذکر کیا مجلس کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے کرنسی سختہ بازوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے بیجنی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ سب اقدامات ہیں پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیم ٹو لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے کہ جو پرابلم تھے ان کا حل کس طرح گوننا ہے تو اقدامات اور پالیسی میں تفریق کرنا ضروری ہے اقدامات کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جس طرح اگر آپ ڈالر میں سمجھے کہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں یا چند دنوں میں جو اقدامات ہوتے دیکھے ہیں ان کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ روپیہ کوئی پچیس شبیس روپیہ اس کی قدر ڈالر کے سامنے جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی اقدامات کی ایک لیمٹ ہوتی ہے میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ خاص طور پر ڈالر اور روپیہ کی قدر کے حوالے سے اقدامات کی جو لیمٹ ہے اس کی ایک سینگ تک ہم پہنچ رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا تھا اقدامات کے زور پر وہ کام ہو گیا ہے اب پالیسی بنائی جا رہی ہے یا نہیں وہ نظر نہیں آ رہے پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں ساڑھے سات ہزار ارب کے خسارے کا اعلان کیا گیا کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے کہ ہم نے خسارے کو کم اس طرح کرنا ہے ہمارے پاس کوئی دو ہزار چھے سو ارب کا گردشی کردہ کھڑا ہو گیا ہے بجٹ کے شعبے میں کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح کم کرنا ہے اقدامات ضرور ریجئے جا رہے ہیں جو بجٹ چور ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے لیکن پالیسی کوئی سامنے نظر نہیں آ رہے اسی طرح کوئی چار ارب ڈالر کی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر گیش جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے اقدامات ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن پالیسی کوئی سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں چلیں فاروق صاحب ابھی حسن عیوب میرے کولیگ ہیں وہ آپ سے سوال کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں اقدامات ہیں اقدامات یقینی طور پر اقدامات ہو رہے ہیں اور بڑے ویزیبل ہیں لیکن اس ساری جو آپ نے تبدیلی دیکھی ہے یقصر تو میری تو رائی ہے میں تو سوال نہیں رائی اپنی اس کا اظہار کروں گا کہ جب آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقاتیں کی لاہور اور کراچی میں اور اس کے بعد مسائل ان کے سامنے لوگوں نے جو ہے وہ پیش کیے اور پھر اس کی اوپر انہوں نے ہدایات دی تو پھر اب آپ دیکھیں کہ ان کے انہوں نے صرف جو وعدے کیے تھے ان پر انہوں نے جو عمد رامد بھی شروع کروا دی ہے اور ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں نہ صرف جو ہے وہ جو کیوں سے کہتے ہیں سمگین چل رہی تھی اس کو روک دیا گیا بلکہ اس کے علاوہ جو چوری ہو رہی تھی بجلی کی گیس کی تو ان کے اقلاب بھی جو ہے وہ ساری کاروائییں شروع ہو گئی ہیں تو اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو اگر مطبع جو سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں نے دس عرب ڈالر کے قریب جو ہے وہ جو رکوم ہے جو ڈیکلیر نہیں کی دی اور وہ لوکرز میں اور گھروں میں محفوظ کر کے رکھی دی ہے اگر یہ دس عرب ڈالر ریکاور ہو جائے تو کیا ریاستے پاکستان کی مشکلات کچھ کم ہوگی دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا سورس کیا ہے دس بلین ڈالر کی فگر آپ نے کہاں سے نکال لی پھر جس قسم کے اقدامات یا قدم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے اوپر جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ دی مونٹائیشن کروا دی جائے پانچ ہزار روپے کے نوٹ ختم کر دی جائیں لوگوں کے لوکرز کے اوپر ریڈنگ کی جائے یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ ایک آپ سمجھے کہ ٹرسٹ کا جو ریلیشنشپ ہے ریاست اور اس کے عوام کے درمیان اس کو بہت بڑا دھچکہ ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات یہ پاکستان کے معاشی مفاد میں نہیں ہیں اگر اقدامات سے بڑھ کے ہمیں پالیسیز بنانی ہوں گی کہ ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ ڈالر کو اٹریکٹ کریں پاکستان کے اندر بجائی اس کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لوکرز میں جاں سے چھاندین کی جائے اور وہاں سے جھونڈا جائے اور ڈالرز کو واپس لیا جائے جو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے اماؤنٹ میں وہ زکیدہ کا نکھی ہے اور اس ویسٹ کو ڈکلیر نہیں کیا تو وہ بھی تو غیار کانونی ہے اگر میرے پاس کوئی پیسے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پیسے کو ڈکلیر کروں اور اگر میں نے ڈکلیر نہیں کیا تو وہ پھر کالا دھان ہے جی حسن وہ بنیائی طور پر وہ یہی بات کر رہے ہیں ڈاکس صاحب کہ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پولیسی لے کے آنا پڑے گی جی چوئی صاحب آپ کا سوال نہیں پہلی پولیسی تو یہ ہے کہ اگر گوڑز اور سرونسز پروڈیوچ نہیں ہو رہی ایکسپورٹربل سرپلاس نہیں مل رہا اور لوگوں کے کھانے پینے کا بندباس نہیں ہو رہا تو پھر نہ آپ کی کوئی اکنامی پولیسی ہے نہ کوئی چیزی پولیسی ہے نہ کوئی اکومت ہے نہ سوائے پولیس گردی کے اور تو پھر کچھ رہے نہیں گیا تو کون اس کی سپورٹ کر سکتا ہے اس قسم کے اگزامات کی جی روک صاحب دیکھئے جس قسم کے اگزامات کیے گئے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اشت ضرورت تھی خاص طور پر نشاندہی کرنا سمگلرز کی نشاندہی کرنا دیکھئے اکیلہ اکیلہ آدمی یہ کام نہیں کر رہا ہوتا یہ مافیز ہیں یہ سب نیکسز ہے یہ مل جول کے کام کیا جاتا ہے ابھی جو نشاندہی کی گئی ہے کہ کوئی سات سو بائیس کرنسی کے ڈینرز ہیں نوے جو ہیں وہ حکومتی افسران ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں کوئی ایک ہزار جو پمپس ہیں پاکستان کے اندر جو وہ سمگلز تیل جو ہیں وہ بیٹ رہے ہیں اس میں کوئی تیس کے قریب شاستدان جو ہیں وہ انوالڈ ہیں اور پھر اس ساری تجارت سے دہشت گردی کو جو پیسہ پہنچتا ہے یا دہشت گردوں کو جو پیسہ پہنچتا ہے میرا خیال کہ اس نیکسس کی نشاندہی کرنا بڑا ضروری تھا اور نشاندہی کے بعد ان کے خلاف اقدامات کرنا بھی بڑا ضروری تھا لیکن پالیسی جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہیں ان اقدامات کی اگر آپ نے یہ اقدامات کر لیے ہیں تو پھر ہم سکھ چین سے نہیں جائٹ سکتے کہ بس ہم نے کام کر دیا پالیسی بھی بنانی پڑا اور یہ بھی آپ کا اوٹ کا مہنا پالوی گا